آج سنڈے ہیں مجھے اڑتے ہی پتہ چلتا ہے کہ باہر برفباری ہو رہی ہے اور یہ والا موسم یہاں کے لوگ سخت نہ پسند کرتے ہیں مگر باہر کے لوگ ایسا نہیں سوچتے خیر آج مجھے شگر واپے جانا ہے مگر باہر حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں شگر سے یعنی ٹھیک ایک دن پہلے یہ گراج دو مہنے بعد کھولا گیا ہے تو ٹائر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اوہ شیٹ مجھے گی 決策 موسیقی سکردو rer کنٹینیو کرنے لگا ہے سفر شروع کرتے ہیں بسم پاہر بارد باخیو ہم سکردو نکل چکے ہیں پہندو وعلی سے یہاں سکردو کا سفر تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے اگر ہم جلدی جلدی جائیں گے تو ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور میں اکیلا جا رہا ہوں یہ آپ اس سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں پہاڑی علاقہ یہ باری بھی پورا ختم نہیں ہوا اب یہ پڑھیں گے اور بھی پڑھ سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس ٹونٹی سے تھرٹی تک جاتے ہیں رات کو تو ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بھرہواری یہ شیگر پول ہے مین پول اب ہم مین شیگر بازار کی طرف جا رہے ہیں یہ نئے پول بنائے ہیں اور آپ جو لفت سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ پرانے پول ہے اس کی وجہ سے کافی آسان ہو گیا ہے ٹریویل کرنا تو یہ ہے شیگر وی پوائنٹ جو کہ پورے شیگر کے نظارہ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی سرفرنگا کول ڈیزر سے جا رہے ہیں یہ بیوٹیفل بورڈ لگایا ہے شیگر دل لینڈ آف کےٹو تو ہم اس پول کو کراس کرتے ہی ہم سکردو کے بانڈری میں انٹر ہو جائیں گے یہ جو نیچے آپ دریاء جو دیکھ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں انڈیا سے کرگل سائٹ سے ویلکم ٹو سکردو تو ہم فائنلی سکردو سٹی میں انٹر ہو رہے ہیں یہاں سے تو ہم پہنچ گئے ہیں آگادی چوک یہ ہے چوک آگادی چوک ہم یہاں سے اندر گڑلی میں مڑیں گے اوپر پہاڑی پہ جائیں گے راستہ بہت گندہ ہے اور گاڑی کے نیچے لگنے کے بھی مسئلہ ہے تو ہمیں آہستہ آہستہ چلانا پڑے گا نیچے برف جمع ہوا ہے تو ہمیں تھوڑا آہستہ دیکھ کے چلانا پڑے گا سلیپ نہ ہو جائیں تو ہمارا جو سفر ہم نے شیگر سے شروع کیا تھا وہ یہاں پر سکردو میں پہنچ کر ہم ختم ہوتے ہیں ابھی ایک گھنٹے دس منٹ ہوئا ہے اسام منہ ہے سمیر کا گھر چلاریا کیا ہے لہے لہا پہ یہ کس طرح ہے ایدھر ہی ملو سکردو پہنچے تھے کل اور آج برباری ہو رہے ہیں سکردو میں صحیح ہی وی اور ہم آج جانا ہے گاؤں واپس تھوڑا دیر بعد ہم سکردو راتور کریں گے اور اس کے بعد گاؤں واپس جانا ہے اور آج ہم واپس جا رہے ہیں گاؤں تو ابھی سب سے پہلے ہم جائیں گے نئی شاپ اور وہاں سے کچھ داڑی اور سیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم سکردو سب سے پہلے ہم سکردو کہہ مجھے پہلےacı موسیقی موسیقی ریفریش ہو کے آنگا اس کے بعد آپ لوگ سنتے ہیں بتائیں کیسے لگ رہا ہوں اوکے دن ابھی چلتے ہیں ڈائریکٹ شیگر موسیقی تو سکردو میں پورے ایک دن گزارنے کے بعد ہم سکردو سے شیگر کی طرف واپس جا رہے ہیں صبح برباری کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ واپاسی مشکل ہو جائے گا مگر اب برباری ختم ہو چکے ہیں موسیقی ہم پہنچ چکے ہیں ابھی گر شام کے ساڑھے چھے بجے تو سیو نیکس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ